ہم لوگ الفیصل ڈاؤن سے آئے ہیں یو سی ون فورٹی نائن پی پی ون ففٹی سیون سے کیا کرنے آئے ہیں ہم لوگ الحمدللہ عمران خان کے ساتھ ہے غلامی اور ازادی کے لیے آج کے اس کنونشن میں آئے ہیں ہمیں یہ امپورٹن حکومت نامنظور ہے جو کہ امریکہ اور امریکہ کے ساتھیوں نے مل کر اس پاکستان پر مسلط کی ہے یہ حکومت اور اس کے اخلاف ہم لوگ عمران خان کے لیے نکلے ہیں ہر میدان میں نکلیں گے کیونکہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے عمران خان نہ ڈر ہے مخلص ہے پاکستان کے ساتھ اس کا حل یہی ہے کہ جب تک عوام سڑکوں میں نہیں آئے گی عوام باہر نہیں نکلے گی تو الحمدللہ اس کا حل صرف الیکشن ہے اور ہم الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں گیارہ پارٹیوں نے مل کے حکومت بنائی ہے سارے کا سارا خاندان عمرہ کرنے کے ہے عجیشیاں کرنے کے ہے پاکستان کے پیسے کے اوپر ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے یہ غلامی ہے ہم امریکہ کا حکم کسی صورت نہیں مانیں گے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اس ٹائم پانچ سال بعد الیکشن ہوں گے نا الیکشن تو پانچ سال بعد ہو گے پانچ ماہ بات ہو پانچ سال پانچ سال بعد تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے پانچ سال بعد تو کبھی بھی اس ملک میں پانچ سال تو پورے کرنے نہیں دیے گے آج تک ایسا ہوئے پانچ سال پورے ہوئے پانچ سال پورے ہوئے کون سے وزیرا آدم نے گلانی صاحب چینج ہو گیا پانچ سال پورے ہوئے تو یہ تو اس ملک کے ساتھ بدقسمت ہی ہے کہ جمہوریت کا پیہ چلنے دیا نہیں کیا تو اب آپ ہی چلنے دے رہے ہیں ہمیں پانچ سال کام پورے کرنے دیا گئے ہیں لیکن اب اگر وزیرا آدم آگیا شہباز صاحب وزیرا آدم آگے شہباز شریف صاحب ووٹ لے کے نہیں آئے عوام سے پرائے راس ووٹ لے کے نہیں آئے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گئے ہیں ان کے اوپر اگر وربے کے کیس ہیں جس دن وہ وزیرا آدم بنے ہیں اسی دن ان کے اوپر فردے جرم آئیت ہونی تھی آپ بھی بہتر جانتے ہیں ہم لوگ بھی بہتر جانتے ہیں باپ جو ہے وہ وزیرا آدم کا کینیڈیڈ بیٹا جو ہے وزیرا آلہ کا کینیڈیڈ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ کھا ہے اور ایبسلوٹلی نوٹ کس کا دی جا رہی ہے وزیرا آدم عمران خان وزیرا آدم عمران خان دلو کا وزیرا آدم دلو کا وزیرا آدم عمران خان حقیقی وزیرا آدم ہے اب تو رہی ہے اب بھی وزیرا آدم یہ تو ہمارے پر مسلط کیے گئے ہیں یہ غیر جمہوری لوگ ہیں یہ کہتے ہیں وولڈ لے کے تھوڑی آئے ہیں یہ تو سارا گاندھی کٹھا ہوا ہے ابھی بھی اللہ الحمدللہ ہمارے پر سیٹے زیادہ دیں اگر ہم صدیفہ نہ دیں اگر اس کے ساتھ سے آئیں لیکن آپ کے اتحادی بھی نہیں چھوڑ گئے اتحادی بھی نہیں چھوڑ گئے وہ تو پہلے ہی چھوڑے ہوئے تھے وہ تو اپنے مفاد پر صرف ہمارے ساتھ تھے ان کا مفاد ہم کو ازارتیں تھی ایک ایک پانچ پین سیٹے تھے وہ کہتے ہیں تاتاس ہمارے وزیر لگا لو اس کا نام کے مشیر لگا لو ہمارے لیکن اگر اتحادی پہلے چھوڑ گئے تو گھرمیر سے پہلے ہی چھوڑ گئے اگر اتحادی پہلے چھوڑ گئے تو گھرمیر سے پہلے ہی چھوڑ گئے اتحادی سے نہیں وہ جو کہیں وہ پی ٹی سے تھے وہ نونل لیک پیپر پارتی سے آئے لوٹے تھے آپ یہ دیکھیں مجھے یہ بتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بکا ہو تو مجھے بتا دیں جو عمران خان کے لئے راجہ ریاض کس کے ڈکڑ پہ تھا وہ تھے پیپر پارٹی میں تھے فواد چوہدری میں تو بھائی سے آئے فواد چوہدری عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے فواد چوہدری عمران خان کے ساتھ وہ لوٹا نہیں ہے وہ ضمیر فروشنان ضمیر بیچ ہے لیکن انشاءاللہ اللہ حق و باطل ہے انہوں نے ضمیر بیچ ہے ان کا اتحاد کیسے کریں گے اس دنیا میں اگر ان کا اتحاد نہیں ہوتا آخرت میں انہوں نے اللہ کو جواب دے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یا وزیراعظم نہیں بنتا دودھر وزیراعظم بنے گا اور انشاءاللہ ان کا اتحاد ہوگا یہ اس دنیا میں بھی ضلیل ہوں گے آخرت میں بھی ضلیل ہوں گے اس کے بعد ہم ان کو نہیں مانتے کسی صورت نہیں مانتے یہ امریکہ کے پٹھو امریکہ کے غلام آپ یہ دیکھیں ایک امریکہ کا سطر ہمارے نبی پاکی شاہر میں گستاکی کرتا ہے اور یہ اس کو مبارک بات دیتا ہے یہ کہاں کا مسلمان ہے مجھے بتائیں یہ کہاں کا مسلمان ہے آپ اپنے دل پر حاصل رکھے بتائیں یہ رکھتے ہیں وہ اس کو مبارک بات دے رہے ہیں وہیں کیوں تو کلمہ پڑتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاکی کرتا ہے اس کو مبارک بات دیتا ہے کہتا ہے ہم ساتھ مل کے کام کریں گے صدر نے نہیں کی تھی پھر بھی اس کو کہتا ہے ہم ساتھ کار روبر کر اوہ بھئی نبی پاک سے بڑھ کر کچھ نہیں لانت بیتے ایسے تعلقات سے لانت بیتے تمہارے سے کام کریں لاہور سے آئے ہیں میں لاہور سے ہوں یہ اپنے امران خان اپنے کپتان کا جو وین ہے اس کو پورا کرنے اور ہم نے ایک پرانا پاکستان نہیں ہمیں چاہیے ہمیں نیا پاکستان چاہیے وہ کہتے ہیں پرانے پاکستان پر ساری نینے سستی ہو جائیں گے آپ کے سامنے یہ کیا سستا کیا ہے ان لوگوں نے آپ نے صرف مجھلی مینک کی ہے اور امریکہ ان کے پیچھے ہے لیکن پھر بھی اپنی اکانومی سیٹ نہیں کر سکے گے نہیں کر سکے گے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی بہتر ٹیم ہے کوئی ٹیم نہیں ہے صرف لوٹ مار کی پروفیشنل ٹیم ان کے پاس ہے اس کی لوٹ مار کرنے والی پروفیشنل ٹیم کتنا تجربہ ہے ہمجا اس کا تو بے پناہ تجربہ ہے لیکن وہ آتے ہیں انہیں آٹا سستا کر دی گیا جینی سستی کر دی گیا وہ میرے بھائی جو آٹا ہے وہ آرےڈی ہم تین کو پچھتر بے کا رمضان بزاروں میں دے رہے تھے نائسہ پہلے رمضان سے 375 اس کا ریٹ دا ہے لیکن بعد میں چار دو پچاس سا میں شو کرتا رہتا ہے انہوں نے چار سو کیا چار سو کیا پچیس روپے بڑھائیں بڑھائیں آپ کہتے ہیں تو مال لیتا ہوں میں چار دو پچاس سے چار دو گیا جو خان صاحب کے ساتھ ہوا آئینی تھا آئینی تھا بالکل آئینی تھا اور جو پاکستان خان صاحب کے ساتھ ہوا آئینی تھا نہیں خان صاحب نے جو کیا تھا جس کو ان عدالتوں نے ختم کیا ہے وہ چیز آئینی تھی کیا کیا تھا خان صاحب نے جو ختم کیا گیا دیکھیں انہوں نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک بیرونی سازش یا مداخلت دیکھیں نا جی ایک مداخلت بہتر ہے پھر مداخلت اس کو ہمارے قانونی قرار دے دیا اور سازش اس بات کو گول کرنے کے لیے سازش اور مداخلت کا لفظ جو انا وہ عوام کو کھلانے کے لیے بنا دیا گیا اور عوام کی ہل گئے عوام بچاری آج دیکھیں کتنی شعور میں آج ہسٹری میں پاکستان کی عوام میں شعور نہیں دیکھا ہوا جو اب آپ تو نظر آ رہا ہے شعور شرابہ تو ضرور ہے نہیں نہیں شعور شرابہ نہیں جلسے جلوس یہ ہی ہوتا ہے نا ایجیٹیشن جلسے جلوس یہ ہی ہے نا سیاسی موپمنٹ نہیں نہیں سر آج ہاں ہر گھر میں اگر دس افراد ہیں تو ہر گھر میں ایک بیت سڑھی ہوتی ہے وہی مطلب جو پرانے لوگ ہیں جو اس کو مسلم لیگ قائد آزم علی سمجھتے ہیں وہ آج بھی وہاں پہ پھسے ہوئے ہیں وہ تو قابلی گھر آپ؟ نہیں 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 اصل میں یہ مسلم لیگ وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جو قائد آزم کے دور سے چل گئی یہ اصل میں لوٹ مار مسلم لیگ ہے بای جان کہاں سے آئیں اسلام علیکم جی ہم لاہور سے یہاں ہیں این اے ایک سو تیس غلبرک سے گھر آپ ہوگا ہیں گھر دن آپ کو حکومت سے ہٹا نہیں دیتے ہم ہر جگہ عمران خان کی ہر کال پہ جائیں گے اور ہر کوشش ممکنہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو کرپ لوگوں سے آزاد کروائیں